اسلام علیکم میں محمد وکار اتیق میرا تعلق کنیکٹ ریال اسٹیٹ سے ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے ڈی ایچیٹی کراچی میں آلیڈی پلوٹ پرچیس کیے ہوئے ہیں یا تو آلیڈی ان کے پلوٹ سرویس بینفیٹ میں ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی ایچیٹی کراچی کی مارکٹ بہتر ہو وہاں کی ایڈمنٹریشن بھی کوشش کر رہی ہے ہر دو مینے چار مینے چھے مینے کے بعد ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا انیشیٹیو لیا جاتا ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ لوگ یہاں کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں جبکہ حالکہ جو لاسٹ ایفرٹ تھی انٹریشنل پرپرٹی شو کی اس میں کئی لوگوں کی طرف سے تنقیق کی جائی کہ یہ مارکٹ نیچے آگئے اور اس سے نگڈیو پیٹ آئے گا اب فرد تو اس وقت پڑتا ہے کہ یہ پلوٹ بیچنے کے بعد کروڑوں روپے ڈی ایچی کے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد ڈی ایچی کی ایڈمنٹریشن ایسے کچھ سٹیپس لے کہ ڈی ایچی کی بہتری میں ہو وہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے دکھے روڈ کی بیوٹیفیکیشن ہوتے ہوئے دکھے آج ان کی اکاؤنیں پیسے موجود ہیں تو یہ کس کا بانتا ہے جن کو سرویس بینیفیٹ پلوٹس ملے ہوئے ہیں ہم ہم لوگوں کی تو کوئی نہیں سنتا میں نے کئی دفعہ اس بارے میں بات میں کر چکا ہوں کہ آپ چوہتر کلومیٹر کے قریب جال ایک بچھا چکے روڈ کا لیکن اس میں بیوٹیفیکیشن نہیں ہے ایک عام انسان یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے آپ کا کلرک ہی کیوں نہ ہو یا آپ کے ایمپلائیز ہی کیوں نہ ہو انہیں آج اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ فیملی لے شیفٹ ہو جائے ڈی ایسٹی کراچی میں وہ نہیں رہ سکتے وہاں پر وہ سہولیات آپ دے چکے جن پر پیٹھا پیسہ کرچ ہوتا ہے پیٹرول پانسو فائنسٹی روٹس میلین سکول شوکت خانم ہسپیٹل آ رہا ہے لیکن اس کے ساسا زندگی کا آنا وہاں بہت ضروری اور اس میں آپ کی ضرورت ہے آپ کو لیٹرز لکھنے پڑھیں گے ایڈمیسٹرشن کو کہ وہاں ایسی سٹریٹی آباد کی جائے جو جو کہ ڈیویلپٹ ہو ڈیویلپمنٹ میں میرا ایک پوائنٹ پلس آتا ہے کہ ڈی ایچ اے کراچی کو ڈی ایچ اے فیز ایٹ کی طرح جہاں پر کریک ویسٹہ بنائے گئے اپارٹمنٹس اسی طرح کی کوئی انہوں کی خود سے کوئی کاوش کرنی پڑے گی جس طرح سے انہوں نے فام ہاؤس ایک ساتھ سارے بنائے اور وہ سب سے پہلے آباد بھی ہو جائیں گے فام ہاؤس جیسے اب وہ وہ کہا گیا ہے کہ چار دیواری ہوگی تو چار دیواری کب ہونا شروع ہوگی یہ سوال الوٹیوں کو پوچھنے پڑھیں گے چاہے وہ ویلی کے الوٹیوں ہوں چاہے وہ جنہیں جو بریگیڈیرز کرنل جنرل میجر جتنے بھی ہمارے سرویس بینفیٹ جن کو فوجیوں کو پلوٹس ملتے ہیں وہ پنجاب سرادہ لنکٹ ہیں انہیں کوئی تعلق نہیں بلکہ میں نے تو کئی لوگوں سے یہ کہتے سنا کہ ہماری پروپرٹی رکھی بھی ہم نے جانا تو ہے نہیں وہاں پر صرف پیسے ہمیں بیچ کے پیسے پھر دوبارے یہاں پہ لے آنے یعنی کہ پنجاب پہ لے جانے یا گلکر بردستان کشمیر کہیں بھی لے جانے کراچی میں ہم نے پیسے رکھنا ہی نہیں ہمارا کوئی لنک ہی نہیں بھائی لنک ہے آپ کا جب تک آپ اپلیکیشنز یا لیٹرز نہیں لکھیں گے ایڈمیسٹریشنز کو وہاں پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں کیلئے ڈیمانڈ کیجئے جہاں پیسے خرچ نہیں ہوتے جھاڑیاں کٹوا دیں ہو سکتا ہے ایسے کانٹرٹس آپ کو مل جائے کہ وہ پیسے دے دیں آپ کو کہ بھئی جھاڑیاں کاٹنے کیلئے ہم پیسے دے دیں ہم سارے سیکٹر سے جھاڑیاں صاف کر دیتے ہیں یہ جھاڑیاں صاف کرنے کی بات تو ایم ڈی سکیم ون جہاں دو لاغر بے کی فائل مل تیس آگس کی وہاں ہو رہی ہوتی ہے اور آج ہم ڈی ایچ ٹی کارچی کیلئے اس چیز کیلئے بات کرنے آ رہے ہیں آج تک کبھی بھی بیلٹوں کی کسی سائیٹی کی کسی بھی جگہ کیلئے ہم نے جھاڑیوں کی بات تک نہیں کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جھاڑیوں کو صاف کر دیا جائے کیوں کیونکہ ہم اپنی طرف سے لاکھوں روپے لگا کے مارکٹنگ کر کے لوگوں کو یہاں ایٹریک کرتے ہیں اور جب وہاں لے جاتے ہیں وزٹ کیلئے تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے ہماری لاکھوں کروڑوں پہ گاڑیوں میں نشانت پڑے ہو ہوتے ہیں پارٹیاں کہتے ہیں کہاں لے آئے ہمیں جنگل میں بیوٹی فیکشن کی بہت ضروری ہے میں نے ٹو سی فائیو کا پلوڈ لے گئے دیا پارٹی کو میں کہتا ہوں روڈ بنی ہوئی ہے وہاں پہ فٹ پاتھ تک نہیں کامرشل پلوڈ پہ کو لگاتا ہوں وہاں کا تو آپ نہیں لگا سکیں گے مشکل ہوگی آپ کو کہ وہ مشکل وہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ بات ہم نے بیڑے ٹاؤں میں ہوتے ہوئے دیکھی جب آلی بلوک آباد ہو رہا تھا جب وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو ہم راتوں کو جا کے اس روڈ سے چلی ہوتی تھی اور ہم جا کے جا کے دیکھتے تھے کراچی والوں کے پاس کچھ بھی نہیں گھومنے پڑھنے کے لیے وہ آؤٹنگ کرتے ہیں ہیدر آباد چلی ہوتے ہیں بھی نہیں کھانے کے لیے تو کیا ڈی اچھے کراچی نہیں آ سکتے پہ سب سے بڑھ کر جن لوگوں کی ممبر شپ ہوئی بھی ہیں انہیں میسیجز آنے چاہیے ڈی اچھے کی طرف سے میری بھی میمبر شپ ہے میں یہ آج تک ڈی اچھے کی طرف سے یا ڈی اچھے کی طرف سے کبھی آج تک کوئی میسیج ہی نہیں آیا کہ ہم کوئی event کرنے جا رہے ہیں آئے آپ آکے وہاں ممبر اپنا اپنے participate کیجئے آئیں آکے ہم نے گارڈن منایا اس پر participate کیجئے آئیں ہم کچھ نا کچھ بنانے جا رہے ہیں یہ ہم نے complete کر لیا ہے آئے اس کو آکے witness کیجئے تو میسیجنگ مارکٹنگ بہت ضروری ہے فیس بک مارکٹنگ بہت ضروری ہے یوٹیوب مارکٹنگ بہت ضروری ہے میں ایک حد تک افسوس کرتا ہوں اس بات پہ جبکہ مارکٹنگ ٹیم کو بتا بتا کے تک چکا ہوں کہ آج کا زمانہ یوٹیوب فیس بک انسٹرگرام لنکڈنگ کا ہے آپ billboards لگا کے مارکٹنگ نہیں کر سکتے آپ concerts کروا کے مارکٹنگ نہیں کر سکتے آج جب ہم فیس بک مارکٹنگ کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ڈی ایچ اسٹی کراچی ہے کدھر کیا یہ ڈی ایچ اسٹی کا حصہ ہے کتنے کلومیٹر آگے ہیں basic information نہیں ہے ہمارے پاس basic رسائن یہ وہاں تک پہنچنے کے لئے اور جب اس sector میں آ جاؤ تو boards موجود نہیں ہے کہ وہ آپ کو سیکٹر تک لے جائے یہ کون کرے گا ہم باتیں کرب کر کے تھک چکے ہیں لیکن جس کا steak لگا ہوا ہے وہ parties وہ civilians وہ فوجی جن کو service plot ملا ہوا ہے جو بڑے بڑے عوضوں میں رہے ہیں اپنے اپنے زمانے میں ان کو letters لکھنے پڑیں گے administration کو انہیں یہ pressure develop کرنا پڑے گا یا آپ ان کے ہاتھ میں ہیں اسی لا گربے کا yellow zone ان کا plot بیچ رہے ہیں ہم لوگ اور کس سکتہ اس لیٹ کو لے کے چلے جانا ہے اس اس کو بیچ کے آپ پنڈی میں اسلام آباد میں لاہور میں کچھ بھی نہیں لے پائیں گے سوچیں اس بارے میں کچھ آپ کو بھی participate کرنا ہے وہ لوگ جو alloties ہیں وہ لوگ جن کے اپنے ذاتی plots ہیں اور جو وہاں بنانا چاہتے ہیں administration یہ پوچھتی ہے کہ sector 3 میں ہم نے سارے utilities دے دیں وہاں building conversations کیوں نہیں ہو رہی وہاں لوگ آکے رہائش کیوں نہیں کر رہے جنگل میں منگل نہیں ہوتا نہیں ہو سکتے آج بھی اگر آج ہم بات کریں تیرہ ساتھ دس سال ہو چکے سب سے پہلے رہائش وہاں ہوتی ہے جہاں پوری سوسائیٹی بنی ہی ہوتی ہے یا سے ٹین اے گیار آئے اکبال ویلا قائد ویلا وہاں پہلے سب سے پہلی عواجی ہوگی مکان کے ساتھ مکان منہ ہو ہے لوگوں کو جب آپ شہر سے جنگل لے کے جاتے ہیں تو ان کو sense of security ہوتی ہے لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں home sickness ہوتی ہے لوگ نہیں جا کے رہتے آج اب جا کے دو ہزار تین ہزار کے مکان بن چکے آلی بلوگ میں تو جا کے اب لوگ وہاں جا کے رہے ہیں دس سال کے بعد پرائیویٹ سوسائیٹی میں جا کے پرائیویٹ بیلڈن سے جو مکام بنیا اس پر جا کے ریائش ہونے جا رہی ہے پریسن آرٹ میں اب جا کے ریائش ہونے جا رہی ہے آج بھی لوگوں کی حالت خراب ہوتی ہے پریسن آرٹ سے زیادہ preferable وہ کسی اور کو سمجھتے ہیں پیڑیس ویلا میں جا کے رہ لیں گے پریسن چارل میں نہیں رہیں گے کیوں کیونکہ ایک ساتھ سارے مکان بنے ہوئے سب آباد ہو جائیں گے اسی طرح کی سوسائیٹی ڈی ایچ اے کراچی کو بنانے پڑے گی کوئی نو کوئی نو کوئی چیز بھوکنگ پہ دینی پڑے گی وہ جب مکان بنیں گی سوسائیٹی ڈیولیٹ ہوگی تو رہائش وہاں آئے گی جیسے ملیر آباد ہوا جیسے فیلکن آباد ہوا جیسے آپ نے فیس فیس ایٹ میں یہاں پہ کریک وشتہ کو دے کے فیس ایٹ کو آباد کیا ڈی کٹنگ کو آباد کیا ڈی کٹنگ کی پہلی دوسری تیسری چوتی بیلٹ زیادہ آباد ہے یعنی کہ پروپر چوتی پانچی بیلٹ سے جو زون اے کے بعد پڑتی زون بھی اسے کیوں کیونکہ اس کے سامنے کے ریخوشٹہ نہیں تھا جس کے سامنے کے ریخوشٹہ ہے وہ ساری آباد ہو گئی سیکنڈ بیلٹ فرز بیلٹ ہمیشہ رکامنٹ آتی کیوں اس کے سامنے ہمارے الوٹیز کو کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا یہاں آکے کمنٹ کر دینا کچھ نہیں کر رہا ڈی ایچ اے اور کچھ بھی ایسی بات کر دینا کہ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں کچھ بڑھنی رہا بھائی آپ ایڈمیسیشن کو لیٹرز لکھیں اب آپ کی ذیمہ داری بنتی ہے ہم تو اپنی ذیمہ داری کو پورا کری رہے ہیں جزاک اللہ